اسلام علیکم دوستو میں واقعی بھی شیر شاہد اور آج میں بات کروں گا گلے کے امراض پہ جسے گلے کے خراش ہے یا گلہ بیٹھ جاتا ہے خاص ہو اور پھر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں پھر شربت لیتے ہیں سیرپ لیتے ہیں میڈیکل پہ جاتے ہیں ان کے لئے بہت ہی آسان نسکہ ہے جن کا بھی گلہ بیٹھا ہوا ہے یا آواز بھاری ہو رہی ہے یا گلے میں خراش ہو رہی ہے ان کے لئے بہت ہی آسان اور بہترین نسکہ ہے کوزہ مصری جیسے ہم مصری صفیت کہتے ہیں دھاگے والی اس کی دو انگلی جتنی ڈلی لینے آپ اور تین عدد اس میں کالی مرچ مکس کر لیں صبح شام کھا لیں آپ ذائقہ بہت اس کا اچھا اور ایک ہی دن میں فرق پڑ جاتا ہے اسے اور اب سرتیاں آ رہی ہیں تو وہ نزلہ ہوگا نزلہ جب جاتا ہے تو پھر خانسی شروع ہو جاتی ہیں ان کے لئے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں بہت ہی آسان سا نسکہ ہے یہی کالی مرچ آپ لے لیں اسے پیس لیں سات عدد لیں آپ اور پیس کر اسے شہد میں ڈال دیں بہتری نسکہ ہے اور اسے صبح شام کھا لیں آپ انشاء اللہ حجیز پھر دیکھیں آپ ایک ہی دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ورنہ دو سے تین دن اس سے زیادہ آپ کی خانسی نہیں رہے گی انشاء اللہ اور پریش میں تھنڈی چیزیں ہیں چاول وغیرہ چھنڈا پانی وغیرہ کھیرہ انار وغیرہ یہ چیزیں بند کرنے پڑے گے تاکہ ایک ہاسی کا مسئلہ ہو جائے ویڈیو اچھی لگے تو اسے دیکھ بھی لیں ڈائک بھی کرنا دوستوں میں بھی شیئر کیجئے